الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسخابہ وآہل بہتہ اجماعین اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو دین اور دنیا کی بھلائیوں سے عزتوں سے مال فرمائیں ایک دفعہ محبت اور عقیدت کے ساتھ درودہ السلام نرکانہ زرانہ پیش فرمائیں اس بارگاہ مقدسہ کے اندر جس بارگاہ کے اندر ملائکہ اللہ کے فرشتے اللہ کے جو معصوم فرشتے ہیں ستر ہزار صبح اور ستر ہزار شام روزہ پاک پر حاضر ہو کر اپنی حاضری پیش کرتے ہیں تو اس نبی والا شان پر اپنی حاضری آپ بھی پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسل علی ربی اللہ والشریف کی آمد آمد بہت زیادہ آپ لوگوں کو مبارک ہو اللہ تعالی اے مہینہ آپ لوگوں کے لئے عزتوں برکتوں اور کمجابیوں والا اس مہینے کو بنائے اسلام کی اندر صدقہ اور خیرات کی فضیلت اہمیت بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات ایسی ہیں جن کا ترجمہ مفاہم اور ان کی تفسیر پر جب غور کی جاتی ہے تو یہ بات روزہ روشن کی طرح آیہ ہو جاتی ہے کہ کس طرح صدقہ خیرات کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کتنا اہمیت پر مبنی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ پاک ہے اور حلال اور پاکیزہ چیز کو اللہ تبارک وطعالہ اپنی بارگہ کے اندر قبول فرماتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ جو ہے کرنا دینا حقیقت میں انسان کو مال کے اندر کمی پیشی نظر آتی ہے لیکن اس کے پیچھے اگر آدمی توجہ کرے تو ایک روپیہ اگر اللہ کے راستے پر خرد کیا جائے تو اس ایک کے بدلے میں کئی سو گناہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی شان اور رحمت کا صدقہ عطا فرماتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنا انسان کی اپنی ذات کے لئے بھی مفید ہے جو دل کھول کر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتی ہیں غریب و محتاج کی مدد کرتے ہیں ان کے مال میں حیرت انگیز طور پر ترقی اور برکت ہوتی چلی جاتی ہے آیت نمبر 261 میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ سماد کریں ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے سات بالیاں ہو گئیں ہر بالی میں سو دانے ہیں اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے اور جس کے لیے چاہے اللہ وسعت والا اور علم والا ہے تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں بیٹیوں معلوم ہوا کہ صدقہ دینے سے بظاہر مال کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت صدقہ نامہ عمال کو نیکیوں سے بھر رہا ہوتا ہے جس طرح کوئی کا پانی نکالنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں مزید برکت اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صدقے کے کئی فضائل بند کر دیتا ہے اگر ارشاد فرمایا کل امر ام فی زل صدق تی حتی یقدا بین ناس یعنی ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ جو ہے وہ فرما دیا جائے گا اگر ارشاد فرمایا اللہ کریم کے پیارے محبوظ صلی اللہ علیہ نے بشک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا اگر فرمایا نماز ایمان کی دلیل ہے روزہ گناہوں سے ڈھال ہے صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتی ہے آگے ارشاد فرمایا باکی رو بصدقہ فاند البلا لا یتحق صدقہ یعنی صبح صدقہ دیا کرو کیونکہ بلا صدقہ سے آگے قدم نہیں بڑھاتی بشک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو رکھتا ہے اللہ باک اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے بڑھائی اور فخر کی کرنے کی بری عادت دور فرما دیتا ہے تو میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں روی الاول شریف کی آمد آمد ہے اور اس وقت غربت نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ہر بندہ تندستی کا شکار ہے بھوک افلاس کا شکار ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں کہ وہ انداز سے کریں اس کے دی ہوئی نعمتیں حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ ہم انہیں لوگوں میں تقسیم کریں اور یہ صدقہ اور خیراد اس مہینے میں کسرہ سے کریں جیس طرح رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے کیونکہ رمضان کو بھی عزت ملی تو اسی مہ کے صدقے ملی حضور نہ آتے تو رمضان نہ ہوتا حضور تشریف لائے تو رمضان بھی ملا قرآن بھی ملا کا اسلام بھی ملا سب کچھ ملا تو آئیں اپنے پیارے محبوب کریم کی امت پہ ہم مہربان ہو جائیں تو اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ ربیل اول کا پہلا عشرہ تو بہت ہی خاص ہے اس عمل کو پورے مہینے میں بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی توفیق اور اس اطاعت کے مطابق اپنی رقم مختص کر لیں ایک سو کی روپے کی توفیق ہے ایک سو کر لیں پانچ سو پانچ ہزار دس ہزار کتنی توفیق ہے آپ اول تیرہ بار اور یا سلام تین سو تیرہ بار ان پیسوں پہ دم کر کے وہ ہی پیسے دے دیں تو بھی ٹھیک ہے وہ اپنے سے مال مل لیں کسی اور کوئی اور کہیں سے دے دیں وہ بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دینی مدارس کے طلبہ کی خدمت کریں ہمارے ہاں الحمدللہ شعب حفظ کا مدرسہ چل رہا ہے پہلے بھی آپ لوگ جانتے ہیں اور تعامل بھی کرتے ہیں تو بڑھ چڑھ کر اس مدرسے کے ساتھ تعامل کریں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور آپ کو ثواب پہنچتا رہے زیرو تین سو چالیس انسٹھ بتیس زیرو چالیس پہ بھی آپ کنٹکٹ کر سکتے ہیں یا وزٹ بھی کر سکتے ہیں اڈریس بتا دیے جائے گا اللہ حمی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ